وہ علاقہ جہاں ستر دن سے رات نہیں ہوئی جون جولائی کی کچھ راتیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو گرمی کے ستائی انسانوں کو تحفے دینے کے لیے اپنے ساتھ تھنڈی ہوائیں اور بارشیں بھی لے کر آتی ہیں اور انہی بارشوں میں بھیگ کر انسان سکون محسوس کرتا ہے کئی بار تو بادلوں میں چھپا ہوا چاند بھی اپنا چہرہ دکھاتا ہے تو منظر مزید لا جواب ہو جاتا ہے لیکن کیا ہو اگر جون جولائی کے مہینوں میں ایک بار بھی رات نہ ہو جی ہاں دنیا میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں کے لوگوں نے ز کہ گرمی کی راتیں ہوتی کیسی ہیں اور آج میں آپ کو ایک ایسا ہی علاقہ دکھانے والا ہوں جہاں کے لوگوں نے جون میں ایک بار بھی رات نہیں دیکھی تو چلی اسی علاقے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ علاقہ ہے کیسا پاکستان سے آٹھ ہزار کلومٹر دور یہ علاقہ آتا ہے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اس علاقے کے بارے میں جانتے ہیں ہو سکتا ہے آج آپ بھی زندگی میں پہلی بار اس علاقے کا نام سن رہے ہوں یہ امن ناک ہے یہ ایک اسپا گرین لینڈ میں واقع ہے اور گرین لینڈ کا ایک جزیرہ بھی ہے یہاں چودہ سو لوگ رہتے ہیں جو باقی دنیا سے بہت دور اپنی زندگی جی رہے ہیں اور زندگی بھی ایسی جس میں جون کے مہینے میں نہ کبھی رات دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی ستارے کا ہی نظر آتے ہیں ستر دن گزر چکے ہیں اور جون کا پورا مہینہ بھی گزر چکا ہے مگر یہاں رات نہیں ہوئی اور آج بھی اور اگلے کئی دن بھی یہاں رات نہیں ہوگی اور ایسی صورتحال کا سامنا یہاں کے لوگ ہر سال کرتے ہیں یہ ایک اسپا سترہ سو تریسٹ میں آباد ہونا شروع ہوا تھا اور تب اس کا نام امی ناک تھا یقیناً تب انسان یہاں کشتیوں کے ذریعے پہنچے تھے اور تب سے لے کر اب تک کشتیوں اور بحری جہاز یہاں پہنچنے کا اہم ذریعہ ہیں اس کے علاوہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے بھی یہاں پہنچا جا سکتا ہے ائر گرین لینڈ کا ایک ہیلیکوپٹر گرین لینڈ کے سیرپورٹ سے اڑان بھرتا ہے اور اس سیلیپورٹ تک سیاہوں کو لے کر آتا ہے اس کا نام امی ناک ہیلیپورٹ ہے یہ ہے یہاں سمندری کھاڑی کے کنارے بنا ہوا ایک ہوتل اس کا نام براؤن ہاؤس ہے نہ جانے کتنے ہی سیاہوں نے اس ہوتل میں رہ کر اس علاقے کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا ہوگا اور یہ ہے یہاں کا ایک کیفے اس کا نام کیفے ماں ہے اور یہ ہے اس کیفے کا اندرونی منظر یہاں کے رہائشوں کے لئے ایک ہسپٹل بھی تعمیر کیا گیا ہے اور یہ پیلی اور سفید رنگی عمارت اسی ہسپٹل کی عمارت ہے یہاں خریدداری کے لئے ویسے تو کئی دکانیں موجود ہیں لیکن یہاں کا سب سے بڑا سٹور یہ ہے یہاں کے موسم کی بات کریں تو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں گرمیوں میں بھی گرمی نہیں ہوتی اور لوگ یہاں ایسے ہی جیتے ہیں جیسے ان کے علاقے میں سردیوں کا موسم اترا ہو گرمیوں میں بھی یہاں سمندری کھاڑی پر بڑے بڑے آئیس برگ تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیسی عجیب بات ہے ایک ہی سورج ایک ہی دنیا اور ایک ہی وقت مگر کہیں جلسات دینے والی گرمی پڑتی ہے تو کہیں خون جماعت دینے والی ایسی سردی جو انسان کو گھروں میں ہی رہنے پر مجبور کر دیتی ہے بے شک مصور تو صرف ایک ہی ہے اللہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور انسان ہے کہ بینہ کسی سارے کے اپنے گھر کی چھت بھی کھڑی نہیں رکھ سکتا